امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد کون ہے عبداللہ ابن مبارک دادا استاد ہے امام مسلم تو خود امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں عبداللہ ابن مبارک سے حدیثیں بھی لیں ہیں امام بخاری نے امام مسلم نے اور عبداللہ ابن مبارک کا ایک اول ہے صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں 256 نمبر حدیث کے کونٹیکسٹ میں کہ جو رفل یدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی اور جو رفل یدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے عبداللہ ابن مبارک 181 ہجری میں فوت ہوئے اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے یہ ان کے دادا استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک شاگرد ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ان کے ہیں لیکن رفل یدین کے مسئلے میں وہ اپنے استاد کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ امام بخاری نے جز رفل یدین میں ایک مناظرہ نکل کیا ہے عبداللہ ابن مبارک کا اپنے استاد امام حنیفہ کے ساتھ جب امام حنیفہ نے سنت کا مزاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا سلام پھیرنے کے بعد کہ عبداللہ ابن مبارک سے کہ مجھے لگا تم نماز میں اڑنے لگے ہو جو تم بار بار یوں کرتے ہو جب کوئی شخص سنت کا اس طرح مزاق اڑائے تو اس کا جواب بھی پھر پھکی سے دیا جاتا ہے تو وہ پھکی عبداللہ ابن مبارک نے دی اور کہا کہ امام صاحب استاد جی استاد جی رکو ذرا صبر کرو اگر آپ پہلا رفولی دیان کرتے وقت نہیں اڑے تو میں دوسرے اور تیسے اور چوتھے کے اوپر کیوں اڑ جانا تھا میں نے اس پہ امام حنیفہ خموش ہو گئے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی پھر کہیں گے توئین کر دی لیکن اس کے بعد جو امام بخاری نے کلاس لی ہے نا اور انہوں نے جو جملے لکھے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ جو لوگ سنت کے ساتھ یہ کریں ان کا حشر یہی کرنا چاہیے اور پھر بڑی سخت الفاظ انہوں نے یوز کیے عبداللہ ابن مبارک کے حق میں امام حنیفہ کے خلاف اور ظاہر ہے وہ سارے الفاظ سنت کی محبت میں تھے یقین کریں یہ وہ ساری باتیں جو ہم نے ڈسپلیے کرائی ہیں آپ کو میری گرفت کوئی نظر ہی نہیں آئے گی جو یہ بڑے بڑے امام نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے سے بڑوں کے اوپر کرتے تھے یعنی گھوڑوں کی دموں والی حدیث جب ہنفیوں نے پیش کی تو جو ذرف الیدین میں امام بخاری نے لکھا کہ جو لوگ گھوڑوں کی دموں والی حدیث صرف الیدین پر لگا رہے ہیں وہ مسلم شیو کی حدیث وہ تو سلام پھیرتے وقت الفاظ ہیں کہ زانوں پہ ہاتھ رکھو اور یوں یوں نہ کرو اور دم ہلتی بھی یوں ہے ایسے ایسے نہیں ہلتی گھوڑا یوں یوں دم لاتا ان کا گھوڑا شاید ایسے ایسے لاتا ہو تو امام بخاری نے کہا کہ جو یہ حدیث صرف الیدین پر لگا رہے ہیں انہیں ڈر جنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے اور سورہ اننور کی انہوں نے آیت نکل کر دی کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان پر امام بخاری نے کہا کہ انفیو اللہ سے ڈر جاؤ تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ تم گھوڑوں کی دمہ والی حدیث لگا رہے ہو ابھی امام بخاری کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں وہ بت رکھنے والی بھی لگانی ہے اس پہ تو امام بخاری نے کوئی اس سے بھی سخت آیت ڈھونڈ کے تو ان کے اوپر لگانی تھی اب انفیوں کے گلے کا یہ کانٹا بنی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جو زرف الیدین تو امام بخاری سے ثابت نہیں ہے جناب کلمین اس کے موجود ہیں اس کتاب کے پوری پوری اسناد کے ساتھ مکتبہ ظاہریہ کی وہ سلطان ظاہر تھے ایک مسلمانوں میں بہت بڑے ایک سلطان گزرے ہیں انہوں نے اپنی لائبریڈی بنائی تھی اسی میں شیخ علبانی بھی پڑھتے رہے ہیں نیچے دکان تھی گھڑیاں ٹھیک کرنے کی ان کے ابو کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی فالتو وقت یہ اوپر بیٹھے رہتے تھے کرتے کرتے اللہ نے اتنا علم دیا کہ محدثین کے استاد بن گئے ہے وہ گھڑی ساز تھے یعنی انجینئر ہے ہاں کوئی مدرسے سے نہیں تھے پڑے پھر بعد میں خیر انہوں نے جو ظاہر عربی ان کی اپنی نیٹیو لینگویج تھی محدث عاظم سعودیہ عرب بن گئے وہ البانیہ سے آ کے اور مفتی عاظم سعودیہ بنباز کہا کرتے تھے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی عدیث کا عالم نہیں ہے اس دور کا امام بخاری انہیں کہا گیا شیخ البانی کو جس طرح ہم عجم میں شیخ زبیر صاحب کو کہتے ہیں نا تو عرب دنیا میں شیخ البانی کو اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا تو وہ مقتبہ ظاہریہ کی بقاعدہ کلمی نسکے والی جو رفعیدین ہے جس پہ شیخ زبیر صاحب نے تحقیم لگا کے مقتبہ اسلامیہ سے پرنٹ کی ہے جو ہماری ویب سائٹ سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کا پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے تو وہ ثابت ہے شروع میں انہوں نے پوری بیعث کی ہوئی ہے اس کے اوپر اور امام بخاری نے کیا کمال پہلے تو اس کا مقدمہ لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کا رد ہے یہ اس مجھول شخص کا رد ہے جس نے عجمیوں کی حدیث کی ناواقفیت کی وجہ سے رفعیدین نہ کرنے کی بیدت ان میں جاری کر دی میں اس شخص کے خلاف یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ جن بچاروں کو عربی نہیں آتی تھی حدیثوں کا پتہ نہیں تھا ان عجمیوں کو یعنی نان عربز کو یعنی ہم لوگ اس زمانے میں بھی عربی رفعیدین کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ مکہ مدینے سے دین آیا ہوا تھا اور عجمیوں کے پاس دین پہنچا تھا گوالوں کے ذریعے تو خالص دودھ تو بھینس کے نیچے سے ملتا ہے گوالہ تو ملاوٹ کر کے دیتا ہے اس لئے دیکھیں یہاں لوگ کہہ رہے ہیں منسوخ ہو گیا اور ادھر امامیں کہا اونچی آمین بھی کہہ رہا ہوتا ہے رفعیدین بھی کہہ رہا ہوتا ہے انہوں نے بھی دس ہونا جا کے جنہیں گل چندے کھاندے اور ریال لے کے کہ چھڑ دے وہ منسوخ ہو گیا وہ کہنے کہ اچھا تو انہوں خبر پہنچ گی اس انہوں تے اتے میں نہیں پہنچیا لیتا ہے سرکار ادھر بھی وہی خبر ہے جو ادھر ہے کیونکہ کتاب سعودیہ کے چینل پہ بھی بخاری مسلمی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ٹیبل پہ بھی بخاری مسلم ہے اور تمہارے مدرسوں پہ بھی بخاری مسلم ہے تم عمل نہیں کر رہے یہ تمہاری دو نمری ہے کتابیں تو اپنی جی کا موجود ہیں چاہے عجم کا مسلمان ہو چاہے عرب کا تو وہ شیخ زبیر صاحب کی پوری تحکیم کے ساتھ وہ موجود ہے اس کے سٹارڈ میں آپ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں امام بخاری کے یہ اس مجھول شخص کا رد ہے اب وہ شخص کون ہے بعض کہتے ہیں یہ امام حنیفہ کے اوپر انہوں نے اتنے سخت جملے بولے ہیں بعض کہتے ہیں ابراہیم نخی کے اوپر بولے ہیں چونکہ امام بخاری نے کسی کا نام مینشن نہیں کیا لہٰذا اس سے مراد ہر وہ حنفی ہے جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی تعلیمات کے اپنے بابوں کو لے کے چل رہا ہے ہم نام لیے بغیر اور امام بخاری نے سو سے زیادہ احادیث اور اثار رفولیدین کے حق میں لیے ہیں اور پہلی عدیث مولا علی سے لیے ہیں تاکہ اگر کوئی کہنا جی ابو بکر سے ثابت کریں عمر سے ثابت کریں اس امام سے علی سے انہوں نے کہا چھڑ دیو رکو ذرا صبر کرو ہم علی سے ہی ثابت کر دیتے ہیں تاکہ پھر یہ سوال ہی نہ کرو کہ آخری وقت تک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے ہاں خلفہ ریشدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اس شخص سے عدیث لے کے آئے اگر کوئی عدیث منسوق بھی ہوئی تھی جو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہ پتا چلی مولا علی سے تو نہیں چھپی ہوئی تھی مولا علی کی وہ عدیث ترمزی اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ مولا علی نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں تابعین کو کہ نبیل اسلام جاں نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے رکو میں جانے لگتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اور رکو سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے یہ عدیث ابن ماجہ میں اور ترمزی میں ہے اور امام بخاری نے جو ذرف الیدین میں پہلی عدیث یہ لے کے ہنفیوں کے سارے سوال ختم کر دی ہیں پیسیفک اوشن کی گرائیوں میں اور اٹلانٹک کی تھنڈک میں پہنک دی ہیں جا کے ایک روایت لے کے اور لوگ کہتے ہیں ہم وہ روایتیں بیش کرتے ہوں کتاب ہی ثابت نہیں ہے اور یار جو لوگ بخاری مسلم کی رف الیدین کی حدیثیں نہیں مانے ہوئے ہیں ان سے آپ نے جو ذرف الیدین کی حدیثیں منوانی ہیں امام بخاری کی کتاب کی اور جو قرآن کے عقیدوں کو نہیں مانے ہوئے ہیں ان سے آپ نے امام بخاری کی کسی کتاب سے کوئی بات نکل کر کے ان سے منوانی ہیں لیکن پھر بھی ہمارے کلمہ کو بھائی ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں چندے ان کو دیں یہ آپ کو مسجد سے نکالیں تب بھی پیچھے پڑھیں تاکہ آپ خاموش دعوت کریں سنت کی انشاءاللہ سجدوں علیہ رف الیدین نبی الاسلام نے کبھی کیا کبھی چھوڑا نہیں جی ہمارے نزدیک کوئی صحیح سنت سے نبی الاسلام سے ثابت نہیں ہے شیخ البانی نے ایک حدیث کو صحیح کہا ہے سنت نسائی کی وہ کتادہ کی تدلیز کی وجہ سے ضحیف ہے ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں حضرت انس بن مالک کا عمل جوز رف الیدین میں آیا ہے کہ انہوں نے سجدوں کے درمیان رف الیدین کیا تھا میں بھی کبھی ایک بار کر لیتا ہوں لہٰذا آپ کو اس کا جواب مل گئے یہ انفیوں کا اعتراض ہے یہ بالکل غلط ہے اس کی وجہ سے باقی چار رف الیدین ایسے ہیں جن کے اوپر اجماع ہے اہل سنت کی کتابوں کا نماز شروع کرتے وقت ہر دفعہ رکوع میں جاتے ہوئے ہر دفعہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اور دو رکتوں سے اٹھنے کے بعد باقی جو رف الیدین ہیں وہ اختلافی ہیں ان کی وجہ سے یہ کیوں ختم کر رہے ہیں آپ یعنی سجدوں کے درمیان رف الیدین ہر اٹھک بیٹھک کے اوپر رف الیدین تکبیرات کے ساتھ جس طرح شیعہ کرتے ہیں تو یہ تو کام نہ نہ کریں تو ختم کرنا ہے اپنا بھی پہلا ختم کرو نا اپنے عید کے بھی ختم کرو نا ہاں اپنے دعائے کنود سے پہلے والا ختم کرو نا اگر پہلے کے سوا سارے جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں اور کیسے کیسے دو نمبر انہوں نے نیت سکھائی بھی ہے عید کی کیا کہتے ہیں چھ زائد تکبیروں کے کیسے دو نمبر نے کیا کرو چھ زائد تکبیروں کے مال رف الیدین کے ہاں ان تکبیرات کے ساتھ رف الیدین نہیں کرتے کیا کرتے ہیں نا اے وینال بولے آ کرو نا تاکہ لوگ تو انہوں پوچھنے کہ اچھا ابھی تک تو یہ گھوڑوں کی دھمیں تھی ابھی تک تو بغلوں میں بترہ کے آتے تھے ابھی تک تو نماز کا سکون برباد ہوتا تھا اے عید پر پھر برباد کر لے اپنا سکون بھی تو انہوں اللہ نے برباد کیتا ہے سنتی نفرتی وینا نے امام بخاری نے بدھمامت لان دیتی ہیں نا جو زرف الیدین بالکل صحیح دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رف الیدین ہمیشہ کے لیے حکم دیا جی ہمیشہ کے لیے حکم دیا صحیح بخاری میں حدیث ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوے دیکھتے ہو اور یہ حدیث روایت کی ہے مالک بن ہوائرس نے اور مالک بن ہوائرس نبی الاسلام کی وفات سے بمشکل ایک سال پہلے غزو طبو کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے بیس دن حضور کے ساتھ رہے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی واپس جانے لگے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا کے اپنے گاؤں ایریا میں نماز قائم کرنا ازان دینا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو عمر میں بڑا ہو تمہاری امامت کروائے اور دیکھنا نماز اس طریقے سے پڑھنا جس نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور مالک بن ہوائرس ہی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اور ایک روایت میں کانوں تک اٹھاتے رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے تو جب نبی الاسلام یہ فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور جس شخص سے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے حضور کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا تو اے ایس ایکول ٹو بی ایڈ بی ایس ایکول ٹو سی ہنس اے ایس ایکول ٹو سی بالکل کلیر کٹ ہے بخاری مسلم کے حدیث ہے اللہ نے مجھے جوام کلمات کے ساتھ مبوس کیا ہے میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے جب یہ کہہ دیا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اب جن جن لوگوں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ نبیل اسلام کی وفات کے بعد نماز کا طریقہ رفع دین کے ساتھ سکھا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے بالکل واضح مصنف ابن ابی شہبہ میں مولا علیہ السلام سے رفع دین نہ کرنے کی حدیث آئی ہے بھئی میرے بھائی مصنف ابن ابی شہبہ تو بات کی بات ہے ابودعود اور ترمزی میں موجود ہے یہ ضعیف روایتیں ہیں میرے بھائی مولا علی سے جو نماز کا طریقہ ہے وہ جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے جو جو ذرف علی دین میں امام بخاری نے پہلے نمبر پہ حدیث لی ہے مولا علی سے وہ صحیح سنت کے ساتھ ہے روایتیں تو موجود ہیں مصنف ابن ابی شہبہ سے پوری فقہ انفی ثابت ہو جاتی ہے لیکن وہ روایتیں بھی صحیح ہونا اور مصنف ابن ابی شہبہ کا جو آخری چپٹر ہے اس کا نام کیا ہے کتاب الرد علیہ ابی حنیفہ جی ہاں پونے پانٹ سو روایتیں ہیں امام انیفہ کے خلاف لے کے ہیں ابن ابی شہبہ جس میں امام انیفہ نے رسول اللہ کی مخالفت کی ڈریک فتوہ لگایا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں اجتہادی غلطی لگ گئی اور اس کا چپٹر کا نام ہے کتاب الرد علیہ ابی حنیفہ تو مصنف ابن ابی شہبہ میں کوئی بھی چیز لے کے آتا ہے اس کو کوئی اینٹ تے دیکھ لو اینٹ ریزنٹ کے کڑے ہویا جائے علیہ بھئی نماز کے طریقے مکمل احدیث کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بتا دیں آگے ساتھ لکھنا تھا ٹائم کی آمت آکھا ہے جی بتایا بھائی میرے بھائی ویڈیو ریکارڈنگ کرائی ہوئی ہے سیکڑوں احدیث کے نمبر ڈسپلے کرائی ہوئی ہیں نماز کا پریٹیکل لکھے میری ویڈیو کھول جائے گی آلماسٹ 1.6 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں نہ صرف نماز میں جو کچھ پڑا جاتا ہے اس کی حدیث کے نمبر بتائیں بلکہ جو پوسچرز ہے نا کہ یہ ہاتھ ایسے اٹھانے ہے تو یہ کس حدیث میں لکھا ہے وہ حدیثیں الگ سے شو کی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ حدیثوں کے نمبر چینج ہوتے جاتے ہیں انٹرنیشنل نمبر ہے وہ آپ دیکھ لیں ہو چکا ہے یہ کام یعنی جو آپ ویڈیو بنوانا چاہ رہے ہیں یہ بن چکی ہے رفل ایدین کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہے مسئلہ سیونٹی بی رفل ایدین سے متعلق فرقہ وانانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ وہ آپ دیکھ لیں اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ الحمدللہ پیان کر دیا اور کئی بار میں نے ایک بات بتائی ہے کہ ہمارے پاس ایک بھائی آتے تھے تو وہ بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے رکو میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفل ایدین کرنا انہوں نے جب شروع کیا تو ان کے بڑے بھائی تولیگی جماعت میں اٹلی کے اندر وہ امیر تھے ان کے گھر جماعتیں رکھتی تھی وہ چھوٹیوں پہ آئے تو وہ آگے آتے ہی سیدھا ان دنوں میں اپنے گھر میں درست دیا کرتا تھا سیدھا آکے چڑھائی کر دیجی میرے بھائی کو آپ نے قادیانیت کی طرف لگا دیا جو راب یہ ہمارے ہی حصلہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں ہم مسکراتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب یہ کابو میں آ گیا کیونکہ ہمارے پاس تو علم کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے جس کو نہ شکست ہو سکتی ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے الحمدللہ علم وہ تلوار ہے تو میں تسلی سے بات سنی میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی کرتا ہوں ہمارے گھر کے قریب یہ قادیانیوں کی عبادتگاہ ہے تو ہم سارے اٹھ کے چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں اگر قادیانی آپ کے طریقے کے مطابق نواز پڑھ رہے ہوئے یعنی ہنفی طریقے پہ بغیر رفل یہ دین کے تو وہ آپ میں سے نکلاوا فرق ہے اور اگر وہ رفل یہ دین کے ساتھ پڑھ رہے ہوئے تو پھر آپ ہمارے خاتے میں اسے ڈال دیجئے گا بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں اور بات ماننی بھی کوئی نہیں کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ تو پھر ماننا پڑ جائے گا کہ تو یہ ہمارے ہنفی بھائی ہیں تو قادیانی آج کی ڈیٹ میں ہنفی ہیں یہ بعض دوگ جو ان کے چند ایک مسائل پکڑتے ہیں نا جی فاتح خلف الامام میں ان کا یقید ہے یہ تفردات ہیں اوورال وہ ہنفی ہیں ہنفیوں میں بھی تو کئی ایک شاکے ہیں نا بریلوی کہتے ہیں انگوٹھے چومنے والے کی شفاعت ہوگی اور وہ کہتے ہیں فقہ انفی کی بریادی کتاب فتاوہ شامی جسے رد المحتار کہتے ہیں جو در مختار پہ آشی ہے اس میں لکھاو ہے جب ہم دیوبندیوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو آپ کی مشترکہ کتاب ہے اس میں لکھاو ہے انگوٹھا چومہ کریں وہ کہتے ہیں جی لکھا تو ہوئے لیکن یہ مفتا بھی ہی نہیں ہے مفتا بھی کو تو بعد میں دیکھیں گے ابن عبدین شامی کو بیٹی کیوں نہیں کہتے وہ اب اتنا بھاری ہے کہ اسے نہیں کہہ سکتے تو انگوٹھے چومنے والے معاملے میں بریلوی درست ہیں پرانو سنت کے ساتھ سے نہ یہ درست ہے نہ وہ درست ہے فقہ انفی کے مطابق میں بات کر رہا ہوں تو اس قسم کی نا لوگ پھر حربے اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ تو قادیانیوں کی نماز کا طریقہ آپ دیکھ لیں یہ انہی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو جدہ سے نکلے ہیں انہی کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے نا انہی کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے